امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے مصالوں میں آپ کو چاہیے ایک ہری مرچ جس کو آپ باریک چاپ کر لیں گے آدھی چاہے کا چمچ گرم مسالہ آدھی چاہے کا چمچ بھنا ہوا کھٹا ہوا دھنیا آدھی چاہے کا چمچ بھنا ہوا کھٹا ہوا زیرا نمک حسب زائکا یا پھر ایک چاہے کا چمچ دو چاہے کے چمچ چاٹ مسالہ اور آدھی چاہے کا چمچ آپ کو لال میرچوں کا پورڈر چاہیے ہوگا اس کے علاوہ آپ کو تھوڑا سا فریش دھنیا چاہیے ہوگا یہ میرے پاس تقریباً تین کھانے کے چمچ ہوگا اب سب سے پہلے آپ آلو کو ہاتھ سے یا پھر میشر کی مدد سے اچھے سے میش کر لیں کہ اس میں کوئی بھی گلتیاں نہ رہیں اس کے بعد میش کی ہوئے آلو میں آپ یہ تمام مسالے ڈال دیں اور ساتھ ہی ہرہ دھنیا بھی ڈال دیں گے اور پھر آپ ان کو مکس کریں گے اتنا کہ تمام چیزیں آپ اس میں اچھے سے مکس ہو جائیں مکس کر لینے کے بعد آپ اس مسالے کو چکھنیں اگر آپ کو اس میں نمک کم لگے تو اپنے ذائقی کے مطابق آپ اس میں ارجسٹ کر لیں اب آپ اس کی ٹکیاں بنا لیں گے تو اس کے لئے تھوڑا سا آلو کا مسالہ ہاتھ پہ لیں اور ہاتھ پہ آپ تھوڑا سا پانی لگا لیجئے گا تاکہ یہ آپ کے ہاتھوں پہ چپکے نہیں اور پھر آپ اسے ہاتھ پہ رون گھوماتے ہوئے بول کی شیب دے دیں اور پھر ہاتھ سے تھوڑا سا پریس کرتے ہوئے آپ اس کی اس ٹکیاں بنا لیں اس طرح سے اور اس طرح پر ٹکیاں آپ بناتے جائیں اور ایک پلیٹ میں رکھتے جائیں اس ریسیپی سے چھے آلو کے کباب بن جائیں گے یعنی کہ چھے سینڈوچز تیار ہو جائیں گے اب ایک پلیٹ لے لیں اس میں آپ ایک انڈا توڑ کے ڈال لیں اور انڈے کو آپ کانٹے کی مدد سے اچھے سے پھینٹ لیں اب ہم آلو کی ٹکیوں کو فرائے کریں گے تو اس کے لئے آپ فرائے پن لے لیں اور فلیم کو آپ میڈیم ہائی پر ہون کر دیں اس کے بعد آپ اس میں دو کھانے کے چمچ تیل ڈال دیں اور تیل کو آپ گرم کر لیں جب تیل گرم ہو جائے تب آپ ایک آلو بھی ٹکی لیں اور اسے آپ انڈے میں اس طرح سے ڈپ کریں دوسری سائٹ کو بھی آپ اس طرح سے ڈپ کریں اور پھر آپ اسے پین میں ڈال دے جائیں اور جب آپ دیکھیں کہ آلو کی ٹکی کے جو کنارے ہیں وہ ان پر ہلکا سرہرہ کلار آنے لگ ہے تب آپ اس کی سائٹ کو پلٹ دیں اور دوسری سائٹ کو بھی آپ ہلکا سرہرہ ہونے تک فرائے کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر آلو کی ٹکیاں فرائے ہو گئی ہیں بہت اچھا سا سرہرہ کلار ان کے اوپر آ گئے اب آپ ایک پلٹ میں پیپر ٹاول رکھ کر ان کو نکال لیں اب ہم سینڈوچز تیار کریں گے اگر آپ چاہیں تو آلو کے کباب کو کیچپ یا ہاری دھنی پودینے کی چٹنی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تو آج میں بنا رہیم سینڈوچز تو اس کے لئے آپ دو برڈ کے سلائس لے لیں اور اس پر آپ کیچپ لگا لیں اور اس کیچپ کو آپ سپیچلر کی مدد سے یا نائف کی مدد سے برڈ پر سپریٹ کر دیں اور اس کے بعد آپ اس کے اوپر آلو کی ٹکی رکھ دیں اس کو تھوڑا سا پھیلا دیں بیٹ کے سائز جتنا اور پھر آپ اس کے اوپر دوسرا بیٹ کا سلائس رکھ دیں اور اس کو ہاتھ سے تھوڑا سا اس طرح سے پریس کر لیں اسی طرح پر آپ سینڈوچز تیار کر لیں جتنے آپ نے بنانے ہیں تو میں ابھی تین سینڈوچز تیار کروں گی تین جو ہے میں بعد میں بناؤں گی تو ان کو ہم تھوڑا سا ٹوست کر لیں گے تو اس کے لئے آپ کیا کریں فرائی پین لے لیں اس کو آپ میڈیم ہیٹ پہ گرم کریں اور اس کے بعد آپ اس میں تقریباً ایک چائے کا چمچ مکھن ڈال دیں اور مکھن کو آپ پیم میں پھیلا دیں اس کے بعد آپ اس کے اندر سینڈوچز رکھ دیجئے اب آپ سینڈوچز کو ٹوست کریں گے اتنا کہ یہ کرسپی ہو جائیں اور اس کے اوپر گولڈن براؤن کلر بھی آ جائے تو سپیچلا کی مدد سے تھوڑا تھوڑا آپ اسے پریس بھی کرتے رہیں اور انہیں آپ ہلکی آنچ پہ یعنی کہ میڈیم لو فلیم پہ ٹوست کریں گے تو یہ زیادہ کرسپی بنیں گے تقریباً دو سے تین منٹ کے بعد آپ اس کی سائٹ کو پلڑ دیں اور دوسری سائٹ کو بھی آپ اسی طرح پر پریس کرتے ہوئے ٹوست کر لیں اور جب اس طرح سے دونوں سائٹ پہ گولڈن براؤن کلر آ جائے اور یہ کرسپی ہو جائے تب آپ اسے پلیٹ میں نکال لیں گرم گرم کرسپی چٹ پٹے آلو کی سینڈویچز کو آپ رائٹ اوے سرف کریں کڑک چائے کے ساتھ اور انجوائی کریں امید کرتی ہوں کہ آج کی ریسپی آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور میری ریسپیز کو آپ فینلی فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کریں اگر آپ چاہیں تو میرا انسٹرگرام پیج ہے کوکپید مدیا اس کا نام ہے آپ چاہیں تو اس کو بھی فالو کر سکتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نہیں ریسپی کے ساتھ آؤں گی مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ